کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے کیوں بھارت کو کشبیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ جند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اخذارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز ہے آئین اور قانون ان بٹھی بر لوگوں کے مضموم عزائم کے آڑے آتے ہیں نواز شریف ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ کا منتخب نمائندہ ہے اور آپ کے ووٹ پر کسی اور کا اختیار تسلیم نہیں کرتا وہ آئین شکری برداشت نہیں کرتا وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا تو فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کو نکالو اور لاحاصل تحقیقات اور مقدمات پر قومی خزانے کے عرب و روپے دبو کر بھی نواز شریف پر ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملی تو کہا کہ اس کے بیٹے سے تنخان نہ لینے کے جرم میں نواز شریف کو نکال دو اس کو عمر بھر کے لیے نائل کر دو اس کو مسلم نون کی صدارت سے بھی نکال دو اس کے بھائی شباز شریف اس کی بیٹی مریم حمزہ شباز شریف اور اس کے سارے خاندان اور ساتھیوں کو مسلم نون کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دو نواز شریف کو نمونہ عبرت بناتے بناتے انہوں نے پاکستان آپ سب کو نمونہ عبرت بنا دیا اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابات سے پہلے زبردستی لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا پھر انہیں جتوانے کے لیے الیکشن کے دن شرمناک ڈراما رچایا پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ جمایا پولنگ ایجنٹوں کو نکال باہر کیا آر ٹی ایس بند کروایا رات کی تاریکی میں اپنی پسند کے نتیجے بنا کر چار دن تک مرضی کے نتائج جاری کرتے رہے اور تاریک کی سب سے بترین داندلی کر کے انہوں نے ایک ناہل اور نالائک ترین شخص کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان سے جرائم پر کوئی سوال نہ اٹھائے بلکہ ان کے اشاروں پر کرتب دکھاتا رہے یہاں سے ملک کی تباہی اور بربادی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ بڑھتا ہی چڑا جا رہا ہے ان چند لوگوں کے ذاتی مفادات کی قیمت آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان حالات اس بھوک اور فلاس سے چکانی پڑھائی